اسلام علیکم پیارے بچوں بریچ کورس کے تیسوے دن آپ کا استقبال ہے آج کی ایکٹیوٹی ہے لیٹس سپیک چلو بات کرتے ہیں اس ایکٹیوٹی کے لیے آپ کے پاس تیسری جماعت کی انگریزی کی کتاب ہونی ضروری ہے آپ تیسری جماعت کی انگریزی کی کتاب نکالیے اور پیج نمبر سیونٹی ٹو دہتر دیکھئے چلیے دیکھتے ہیں آج کی ایکٹیوٹی دیکھیں بچوں یہاں پر ویجیٹیبلز نظر آ رہے ہیں اور اس کے سامنے ڈیالوگز دکھی ہے پہلا بچہ اے کہتا ہے کیا تم پوٹیٹو پسند کرتے ہو کیا تم آلو پسند کرتے ہو تو دوسرا بچہ یعنی بھی کہتا ہے ہاں ہمیں پسند کرتا ہوں پہلا بچہ یعنی اے کہتا ہے what other vegetables do you like تم اور کون سے دوسرے vegetables یعنی دوسری سبزیاں پسند کرتے ہو تو وہ بھی والا بچہ کہتا ہے I like cabbage میں cabbage پسند کرتا ہوں میں پتہ گو بھی پسند کرتا ہوں اب یہاں پر آپ پوٹیٹو کی جگہ دوسرا کوئی ورڈ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے do you like carrots کیا تم carrot پسند کرتے ہو تو اگر اس کو پسند ہے تو وہ کہیں گا yes I do نہیں پسند ہے تو وہ کہیں گا no I don't آگے دیکھئے B یہاں پر fruits ہے سوال کر رہے ہیں بچہ do you like grapes کیا تم انگور پسند کرتے ہو دوسرا بچہ جواب دیتا ہے no I don't نہیں میں نہیں پسند کرتا I like oranges میں سنترے پسند کرتا ہوں مجھے سنترے پسند ہے یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں جو پہلے ہمارا اے پہ گزرا کہ do you like apples کیا تم apples پسند کرتے ہو اگر وہ پسند کرتا ہے تو وہ کہیں گا yes I do پھر اس سے دوسرا سوال پوچھئے what other fruits do you like تم اور دوسرے کون سے fruits پسند کرتے ہو تو وہ دوسرے fruits کا نام کہیں گا mango custard apple pomegranate ایسا تذکرہ کریں گا آگے دیکھئے see have you got a green pain کیا تمہارے پاس ہری پین ہے بھی کہتا ہے yes I have ہاں میرے پاس ہے پھر اے کہتا ہے can you give it to me please کیا تم مجھے وہ دے سکتے ہو please مہربانی کر کے بھی کہتا ہے sure hair it is ہاں بالکل yellow آپ green pain کی بجائے ایسی pain بھی کہہ سکتے ہیں pencil بھی کہہ سکتے ہیں eraser بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر have you got an eraser کیا تمہارے پاس ایک eraser ہے تو وہ کہیں گا yes I do اگر نہیں ہے تو کہیں گا no I don't have اگر وہ yes کہتا ہے تو پھر آپ اس سے مانگیں گے can you give it to me کیا تم مجھے دے سکتے ہو please اگر وہ دینا چاہے تو وہ کہیں گا sure hair it is d دیکھئے have you got a blue pencil کیا تمہارے پاس blue pencil ہے b کہتا ہے yes a پوچھتا ہے پھر اس سے سوال کرتا ہے can you give it to me please کیا تم مجھے برائے مہربانی وہ دے سکتے ہو بھی کہتا ہے sorry I can't معاف کیجئے میں نہیں دے سکتا I need it مجھے اس کی ضرورت ہے اگر نہیں دینا ہے تو آپ sorry کہیں گے sorry I can't I need it مجھے اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ان ڈائلوگز کو اچھی طرح یاد کیجئے ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم